حقیقت کی دنیا آپ کیلئے لائیا ایک چٹ پٹا یوٹیوب چینل فوڈ کوٹ ویڈ اسما جس میں آپ کو ملیں گے چٹ پٹے پکوان اور نت نئی ریسپیز اور وہ سب کچھ جو آپ کھانا یا پکانا چاہتے ہیں تو ابھی یوٹیوب پر سرچ کریں فوڈ کوٹ ویڈ اسما سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر کریں فوڈ کوٹ ویڈ اسما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی میں امریکہ کی طرف سے ایران پر بڑے بے تکے قسم کے الزامات لگایا جا رہے ہیں ان تمام الزامات کے پیچھے امریکہ کے کون سے مفادات ہیں اور امریکہ ایران میں کیا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ابھی تک پاکستان کی طرف سے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ پر کوئی بھی بیان سامنے کیوں نہیں آیا دوستو لگتا یہ ہے کہ امریکہ ایران پر کوئی حملہ کرنے والا ہے نہ ہی حالات ایسے ہیں اور نہ ہی کوئی وجہ معلوم ہوتی ہے لیکن امریکہ نے جدید ترین بحری بیڑا خلیج فارس کے آس پاس امریکی کمانڈ والے علاقے میں تائنات کر دیا ہے جس پر ہر طرح کے جنگی تیارے اور میزائل بیڑیاں موجود ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی شرارت متوقع ہے جس کا جواب دینے کے لیے اس نے یہ جہاز بھیجا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتایا تھا چلوں کہ امریکہ بیڑا جہاں تائنات ہیں وہ بین القوامی سمندر ہے لیکن امریکہ اسے اپنی کمانڈ کا علاقہ کہتا ہے صرف یہ ہی نہیں ہے امریکہ نے قطر میں بی بابن تیارے بھی تائنات کر دیے ہیں جو کارپٹ بمباری میں اپنا سانی نہیں رکھتے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ضرورت بڑھنے پر بحری بیڑا اپنائے حرمز سے گزار کر خلیج میں بھیج سکتا ہے دوستو ایران کی طرف سے کیا شرارت متوقع ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام گنارہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو ایران کی طرف سے کیا شرارت متوقع ہے امریکہ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ جالی مفروضے گھڑ رہا ہے ایک طرف سے یہ خیال بھی آیا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے لیکن اس خیال میں وزن ڈالنا بہت مشکل ہے گزشتہ ایک برس کے دوران اسرائیل نے جنوبی اور وسطی شام میں ایران کے بیس سے زیادہ اڈے تربیتی مراکز اور اسلحہ گودام تباہ کیے ان حملوں میں ایران کے بہت سے فوجی اور رضاکار بھی مارے گئے اور بھاری قیمت کا اسلحہ بھی برباد ہوا لیکن ایران نے جواب میں ایک کنکر بھی اسرائیل کی طرف نہیں پھینکا وہ اسرائیل پر حملہ کیسے کرے گا دوستو یہاں پہ ایک دلچسپ بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابنائے حرمز جو غرافیائی طور پر ساری کی ساری ایرانی علاقے میں ہے نقشے میں کلوز اپ دیکھئے یہاں ایران کا ساحل خم کھا کر اندر کی جانب چلا گیا ہے اور اس خم کے دوسرے کنارے امران کی بری نوک چھو رہی ہے جو بھی جہاز دائیں یا بائیں سے ابنائے حرمز میں داخل ہوگا جو غرافیائی طور پر وہ ایران کے علاقے میں ہوگا لیکن چوکے دوسری طرف اومان ہے اس لیے یہ کناروں کو چھوڑ کر بین القوامی سمندر ہے دوستو امریکہ کی طرف سے ایران کی خلاف جنگی گوبارے میں اسی طرح ہوا بھری جا رہی ہے جیسے اراک شام اور لیبیا پر حملوں سے پہلے ہوا بھری گئی تھی خلیج میں امریکہ کی میلٹری بیس پر بہت خلچل دیکھنے میں آ رہی ہے امریکہ نے دو بحری جنگی جہاز خلیج میں بھیج دیئے ہیں ان جہازوں میں مشہور زمانہ امریکی وارشپ ابراہم لنکن بھی ہے اس جہاز پر جوہری سب میرین اور بہت سارا دوسرا تباہی کا سامان بھی موجود ہے ان جہازوں کا توڑ انٹی شپ میزائل ہیں جو چین اور روس کے پاس موجود ہیں دوستو ان جنگی بحری جہازوں کی سپورٹ کے لیے بی باون تیارے قطر کی امریکی بیس پر موجود ہیں امریکہ نے ساری جنگی تیاری کا بڑا دلچسپ جواز پیش کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں ایران کی طرف سے خلیج میں اپنی تنصیبات اور اپنے اتحادیوں پر حملے کا خطرہ ہے ایریک مارگویس امریکہ کے ایک انتہائی واجب الہترام تجزیہ نگار اور کولم نگار ہیں انہوں نے کہا کہ جدید پیرائے میں پرانی سلیبی سوچ رکھنے والے جان بولٹن اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف جنگی فضاء کو پروان چڑھا رہے ہیں امریکہ کا یہ بھی الزام ہے کہ ایران جوہری معاہدی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بار پھر یورینیم کی افزدگی شروع کر رہا ہے اور ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے جبکہ یورپی یونین کے ممالک کی گواہی یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سارے منصوبے کے پیچھے اسرائیلی خفیہ معلومات کام کر رہی ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق ایران خلیج میں حملے کی تیاری کر رہا ہے ایران کا اصل منصوبہ یہ ہے کہ وہ امریکہ سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کروائے اور ایران کو اتنا نقصان پہنچا دے کہ وہ اگر پتھر کے زمانے میں نہیں پہنچتا تو اس کے قریب قریب تباہی سے دوچار ہو جائے دوستو اس تباہی کے بعد اسرائیل امریکی کانگرس میں اپنا سرو رسوخ استعمال کر کے ایران کا بحری فضائی اور اقتصادی محاصرہ مزید سخت کروائے گا کہ ایران اٹھنے کے قابل نہ رہے دوستو اسرائیل کے پاکستان کے خلاف کتنے خوفناک عزائم ہیں اس سے پاکستان والے اچھی طرح اگاہ ہیں غالباً اس ساری صورتحال کے نتیجے میں پاکستان نے ایران کو اگاہ کیا ہے کہ ہم امریکی پابندیوں کے باعث گیس پائپلائن منصوبے پر کام جاری نہیں رکھ سکتے دوستو کئی سالوں سے پاکستان میں گیس کے بڑھتے ہوئے بہران سے نجات پانے کے لیے آسفلی زرداری کے دور حکومت میں ایران سے گیس لانے کا ایک معاہدہ تیہ پایا تھا اس معاہدے کے مطابق ایران نے پاکستانی سرحہ تک نو سو کلومیٹر طویل پائپلائن بچھا دی ہے جبکہ پاکستان کو اپنی سرزمین میں جو آٹھ سو کلومیٹر تک لائن بچھانا تھی اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی فروری میں ایران نے پاکستان کو قانونی نوٹس بھیجا تھا اگر پاکستان نے مقررہ وقت میں اپنے علاقے میں پائپلائن نہ بچھائی تو ایران عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے گا دوستو مشرق وستہ میں پہلے ہی خاصی خونچکاں صورتحال ہے یمن میں گزشتہ چار سالوں سے جنگ جاری ہے ایران کے حمایت جافتہ یمنی حوثی کئی محاذوں پر اپنے سپاہیوں کو واپس بلا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کی نئی امن ڈیل پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے جبکہ سعودی عرب کی حمایت جافتہ یمنی حکومت کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ حوثیوں کا یہ قدم محض دکھاوا ہے وہ یمن میں امن نہیں چاہتے گویا یمن میں بھی ابھی جنگ کے شولے مزید بھڑکیں گے امریکی وزارت دفاع کا پہلا منصوبہ یہ تھا کہ ایک مکمل جنگ کی بجائے صرف ایک دن میں ایران پر تیز سو فضائی حملے کیا جائیں گے اور اس کی جوہری تنصیبات کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا دوستو کیسی دلچسپ بات ہے کہ ٹھیک ایک سال پہلے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ابامہ کے جوہری معاہدے کو موطل کر دیا تھا اور ایران کے خلاف شدید نویت کی اقتصادی پابندیاں آئد کر دی تھی اب وہی ڈانلڈ ٹرمپ ایران پر جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام آئد کر رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے یک طرفہ اقدامات کی وجہ سے اب ایران بھی معاہدے کی پابندی سے آزاد ہو گیا ہے امریکہ کے بمبار تیارے صرف قطر سے ہی نہیں خلیجی ممالک سعودی عرب اومان ترکی اور اردن سے بھی پرواز کر کے ایران پر حملہ آور ہو سکتے ہیں اس طرح سے اس ہالناک جنگ کا پھیلاؤ کتنا بڑھ سکتا ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے اطراف کیا ہے کہ امریکہ کی سخت اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے سخت دباؤں میں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سے فوجی تصادم کا امکان رد نہیں کر سکتے اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے انیس سو اسی سے لے کر انیس سو اٹھاسی تک آٹھ سالہ جنگ کے دوران آئد کی جانے والی پابندیاں بھی اتنی سخت نہیں تھی جتنی اب ہیں اس وقت ہمیں بینکوں اور تیل کی فروغت یا درامداد و برامداد جیسے مسائل کا سامنا نہیں تھا صرف ہتھیاروں پر پابندی کا سامنا تھا انہوں نے شدید خطرات کے مقابلے کے لیے ملک کے اندر سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت پر بہت زور دیا دوستو امریکہ ہمیشہ کی طرح یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ جب امریکی حملوں کی وجہ سے ایران میں ہر طرف تباہی اور بربادی ہوگی اس وقت موجودہ اسلامی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند ہوگا اور ایرانی خود اس حکومت کا تختہ اُلٹ دیں گے اور جنوبی کیلیفونیا میں امریکہ کی زیرے سرپرستی ایران کی جلاوطن شاہی حکومت قائم ہے جو امریکی اشارہ ملتے ہی ایران پہنچ جائے گی امریکہ نے کیوبا نکارا گوئے اراک اور لیبیا میں یہی موڈل اختیار کیا تھا امریکہ کو انتاظہ نہیں کہ ایران کی اسلامی حکومت کی جڑے ایرانی معاشرے کے اندر کتنی مضبوط ہیں پاکستانی وزیر خارجہ کو فلسطین میں بجبر لائے جانے والے سیفریکی امن معاہدہ اور ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ کے بارے میں تفصیلات سے پاکستانی پارلیمنٹ کو آگاہ کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو مکمل اعتماد میں لینا چاہیے خدا نہ خاصتہ امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے امریکہ اور ایران کے اتدال پسند اناثر تو ہرگز جنگ نہیں چاہتے اور اس صورتحال میں ہمارے وزیر خارجہ کو اپنی توجہ داخلی سیاسی محاذ سے ہٹا کر اپنی تمام ترتوانائیاں خطے میں جنگ کے منڈلاتے بادلوں سے نجات پر لگا دینی چاہیے ایران نے مشکل کے ہر گھڑی میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے ہمیں بھی آزمائش کی اس گھڑی میں ایرانی بھائیوں سے یکجہتی کا ثبوت دینا ہوگا دوستو ایران پر امریکی حملے کے امکان کو مسرد نہیں کیا جا سکتا لیکن ذرا سوچئے کہ کیا ایران کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا اگلا محاذ پاکستان نہیں ہو سکتا دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو ان کے ارادوں سمیت ملیہ میٹ کرے اور اسلامی ممالک کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے آمین سم آمین انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حوارس موسیقی موسیقی موسیقی